اسلام علیکم دوستوں بھائیں امید ہے کہ سب لوگ خیریت ساؤں گے آج آپ کے لئے ملایا ہوں نئی نیو الٹو کا ریویو 2019 موڈل پاکستان کی سب سے پہلی گاڑی ہے جس میں 660c انجن ہے مطبع 660c والی پہلی گاڑی جو لوکل اسیمبلڈ ہے اگلے شیپ کی بات کے لئے جائے تو شیپ تو مطبع کیا آپ کو میں بتاؤں گے سائیڈ ہے گاڑی کی یا شیپ اگلا شیپ ہے کچھ مطبع سمجھ نہیں آیا مجھے کہ کیا مطبع سین ہے ہیڈ لیٹ کی بات کے لئے جائے تو ہیلو جن ہے پوری آل ان ہیلو جن لائن لائن پیس میں انڈیگیٹر پارکنگ لائٹ گرل تو ہے نہیں ہیڈیٹ گاڑیوں کی دکھنے جیسے یہ تھوڑی کوشش کیے کمپنی نے تھوڑی شیخ کے اس کو آدھا گرل بنائے جائے لیکن یہ ہے نہیں کچھ بھی مجھے نہیں لگ رہی صحیح اور یہ بھی ایکس آر ہے یہ میں بتا نہ بھول گیا تھا بھی ایکس آر ہے جس کی تیرہ لاکھ پانچ ہزار آٹھ ہزار پرائز ہے آج ڈیس میں جو اوریجنل ریمز آتی ہیں سٹیل ریمز آتی ہیں بلکل ہی بہکار ہوتی ہیں وہ وان فورٹی فائیو کا موٹا بادس کا اور اسی اچھا ہوتی تیرہ انچ کی ریم ہوتی ہے یہ بھی تیرہ انچ کی ہے لیکن یہ آفٹر مارکٹ لگی ہوئے ایکسو پیچھا تک آٹائر ہے ستر اچھا ہی ہے یہ ویسے اچھی لگ رہی ہے پوری گاڑی میں ریمیں ہی اچھی لگ رہی ہے اور مٹ فلے پر یہ بھی آفٹر مارکٹ لگوانے پڑتے ہیں کمپنی فری نہیں کرتی دیتی نہیں ہے اور انڈیگیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فینڈر میں آگے ہے جیسے دوسری جیپنیس بغیرہ میں یہاں پر بھی ہوتا ہے کسی ہائی گریڈ کی گاڑی ہوتی ہے اس میں آلٹو میں اور کلر کا آپ چیک کر سکتے اندر ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کلر نظر آ رہا ہے کہ یہ کہیں بھی زیادہ کلر کیا ہے کہیں بھی کم کیا ہے سائیڈ سے گھڑی کو دیکھیں تو سائیڈ کی لک بھی ہوتا ہے صحیح ہے نورمال ہے سائیڈ بھی رس کی بات کلی جائے تو چھوٹی چھوٹی کیا بات کروں میں اس کی اور یہ جو رموٹ ہے یہ سوزو کی کلٹس سوزو کی بیگنار اور دوزار چھے سوزو کی لیانا اس میں بھی یہی رموٹ آتا ہے آپ کو یاد رہے کہ اس میں بوڑی کلر میں جو ہینڈلز ہیں وہ ہینڈلز اور ریٹرگری میررز اور بوڑی کلر میررز وہ آتے ہیں اوٹومیٹس والے ویریانٹ میں ہیں انٹینہ سائیڈ میں دیا ہوئے کلٹس میں جو انٹینہ دیا ہے وہ سہی دیا کھول کے بندہ رکھیں کیونکہ اس پہ تو کھولے ہوئے پہ اگر آپ کور چڑھائیں گے بے دھیانی میں ٹوڑ بھی سکتی ہے اور بیک کی بات کریں تو بیک بھی فرنٹ کی طرح کوئی ایسا خاص نہیں ہے یہ دیچھے دیکھیں سائیلنسر بیالیس سو چلی ہوئی گاڑی کا سائیلنسر آپ دے سکتے ہیں رسٹ آ گیا یہاں پہ پورا اور بریک لیکس کی بات کے لیے جائے تو انہوں نے میرے کو لگتا ہے کہ پوری گاڑی بنانے کے بعد پھر یہ ڈیزائن کیے تب یہ جلدی جلدی میں انہوں نے یہاں پہ لگا ہے اولٹو وی ایکس آر سوڈوگی کا لوگو بوٹ سپیس کی بات کے لیے جائے تو ایک سو پچیس لیٹر کے پیسٹی ہے اس کی داری بات ہے ہیچ پی کے تو اس میں تو کچھ کر نہیں سکتے اور اس کو جب آپ اوپر کریں تو آپ کو کمپنی نے اسٹیپنی ویل نہیں دی تو آگے کی سوچ رکھیں بھائی آگے کی سوچ آپ جب رکھیں جب گاڑی میں بھی ایسا کوئی مطلب آپ گاڑی میں بھی ایسا کوئی مطلب چیزیں دے پورے فیچر رکھیں دے کہ آگے کی سوچو اسٹیپنی ویل میں آگے کی سوچ کے ہے آگے کی سوچ کرنے کا مقصد یہ کہ اس میں سٹیپنی ویل نہیں ہے اس کو نکالیں گے آپ تو اندر آپ لگا سکتے ہیں اندر جگہ دی ہے کمپنی نے لیکن اوریجنل مطلب کمپنی سے نہیں آتا یہ پورا سسٹم آتا اس کو مجھے یوز کرنے نہیں آتا تو میں کچھ کہیں نہیں سکتا اس میں جو سپیس ہے وہ سیم ہی ہے جیسے میرا میں ہوتا ہے دو دارد بارہ والی تیرہ والی میرا میں بھی اتنا ہی سپیس ہے وہ بھی میرے پاس ہوتی تھی اور اس کو جب آپ کو دو اوپر کریں تو ایسے کر دیں تو مطلب ایک اچھا سین ہو جائے گا صرف دو جن آگے بیٹھے اور پیچھے بننا چائم آئی پی ہے جیسے چائم والا سین ہوتا ہے اور اب بات کر لی جائے مطلب بیٹھنے کی چائم آئی پی نہیں کی تو آپ دے سکتے اس پیس اچھا ہے مطلب لوگ پہ بھی مجھے مسئلہ نہیں ہوگا اور شہر میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا میں اسے بیٹھ ہوں دو دوست دو دوست بیٹھ سکتے اسے آپ دے سکتے بیٹھیں ایسے کر کے دو لالا دو چائیں لے کے آؤ اگر میں ویڈیو میں آ رہا ہوں تو اب بات کر لی جائے لیگ روم اور ہیٹ روم کی تو آپ لیگ روم تو آپ دے سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ہے مطلب میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں بلکل نوٹ کمنگ فلو مطلب ہا 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 اور یہاں پر بٹن اس میں نہیں ہے جیسے جیپنیز گاڑی اگر یہی موڈل اگر جیپنیز ہو تو اس میں یہاں پر بٹن ہوتا کمپنی تھوڑی فری کرتی زیادہ آپ کو اوپر کہیں تو وہ سیٹ یہ والی جو بھی آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس میں کمپنی نے آپ کو بلکل بھی فری نہیں کیا اور ڈورس کے بات کلی جائے تو وہ بھی ہم آگے بات کریں لیکن آپ کو میں ابھی سے ہی چیک کر رہا ہوں تو ہاں 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 بات کلی جائے ہیڈ روم کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ روم تو بہت اچھا ہے جیسے لیگ روم ہے بیسے ہیڈ روم ہے لیکن اس میں کوئی مطلب وہ ہیڈریس نہیں ہے تو اگر میں ایسے ایسے ہوکے بیٹھوں بلکل مطلب مجھے گلے میں درد ہو سکتا ہے یہاں پہ انٹیریئر میں گسنے سے پہلے آپ کو روموٹ کا سسٹم بتاتا ہوں گاڑی میں لوگ ان لوگ فیچر ہیں لوگ ان لوگ مطلب کیلے سنٹری ہے باقی وہ کچھ سٹارٹ وغیرہ والا کچھ بھی سین نہیں ہے اور دروازے آپ دیکھیں تو 90 ڈگریز پہ تقریباً مطلب تھوڑا فراغ ہے باقی ایسے ہی کھلے چاروں اگلے بھی اور دونوں پچھلے بھی چڑھنے اترنے میں کوئی ایسیو نہیں ہوتا کوئی لیٹی کی بات کے لیے جائے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں دیکھیں تو ہا 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 یہ مطلب بھنڈ کیا ہے سوزو کی نے وی ایکس آر میں بھی پاور وینڈو نہیں ہے صرف اوٹو والی میں اوٹو والی جس کو ایجی ایس بولتے ہیں ایجی ایس ٹیکنالوجی جیسے مجھے آپ کے یہ تاہر عباس بلوک تاہر عباس بلوک تی ای بی تاہر عباس بلوک بات تو ایک ہی تی ای بی بولو یا تاہر عباس بلوک بولو اور سیٹوں کی بات کے لیے جائے تو فیبری کے لیے در در خوش بھی ہی نظائری بات ہے یار تیرہ لاکھ روپے میں آپ کو لے دھر بھی دے گی کمپنی ہاں 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 تاہر بھائی سیٹ کو آگے کر کے آپ کو چیک کراؤں تو اس میں آپ کو کمپنی نے بلکل بھی فری نہیں کیا آپ کو حتیب آپ کو ڈوئے یا آپ لمبے ہیں تو آپ کو مدب سیٹ اوپ پڑھنے چاہر نہیں کر سکتے آپ کوش سٹارٹ بٹن ٹریکشن کنٹرول اسٹیبلیٹی کنٹرول فلانڈیم کا جو اس میں وہ جھپانی گاڑی میں کارڈ لگاتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں اتنے سارے اپشن نہیں ہے پر ہے کچھ بھی نہیں ایسے کی ایر وینٹ جو دیکھیں تو چاہ رہے ہیں اگر میران سے ملائیں تو ملانا تو نہیں چاہیے پر ایک بات آپ کو میں سٹارٹ کر کے اس کا ساؤنڈ سناتا ہوں انجن سپیڈو میٹر بھی بات کے لی جائے تو اس میں جو فیول بغیرہ کا بھی گاڑی آپ کو بتاتی ہے ٹرپ اے ٹرپ بھی کلومیٹر پر لیٹر کتنا چلی گئے ایک لیٹر میں یہ سو لوگ ایوریج بتا رہی ہے ماشاءاللہ سے اور رینج اتنے پیٹرول میں یہ اتنا چل سکتی ہے آر پی ایم نہیں ہے اس میں آر پی ایم آر پی ایم ہونا چاہیے تھا زیرو ٹون ڈیٹ کرنے بھی مزا آتا ہے آر پی ایم بتانے جگاڑی میں مجھے سا لگتا ہے اور سٹیرنگ ویل کی بات کے لی جائے اور مطلب اس میں ایر بیگ بھی ہے اور جاپانی گاڑی جو ہوتی ہے اس کا ہی ہے اس میں سے ہی جیسے نکال کے اس میں لگایا ہے یہاں بھی ایر بیگ آپ دے سکتے ہیں سارے ایر بیگ لکھا ہوئے بڑا احسان کے کمپنی ہے یہ جو سکرین ہے جس کو ڈبو لوگ بولتے ہیں یہ آفٹر مارکٹ ہے یہ کمپنی سے نہیں آتا کمپنی سے آئے گا تو کروڑ روپے گاڑی بن جائی جو ایجی ایس آٹو ہے آٹو گیر شیٹ پالی اس میں کمپنی سے ہی آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ والا اس سے زیادہ بہتر ہے گلپ بوکس کی بات کلی جائے تو ایک ہی ہے اور اس میں ایسی کا فیلٹر بھی ہے نیچے اور تب وہ آپ کھول کے صاف کریں تو آپ کی ایسی کی پرفومنس نہیں آپ کی ایسی کا جو تھرو ہے وہ تیز ہو جائے گا ایسی کے انیلوگ کی بات کلی جائے تو مینیول ہے بلکل ہی مطلب تھرڈ کلاس جیسے وہ بولتے ہیں اس کو ہٹائیں میں تو صحیح کام کر رہا ہے یہ والا صحیح کام کر رہا ہے یہ گرم تھنڈے کا فین کا ہے یہ یہ باہر ہو اندر کا پلائیمنٹ اوٹو کلائیمنٹ کنٹرول ہونا چاہیے تھا نہیں ہے وہ نہ ایجی ایس میں ایجی ایس مطلب اوٹو گیر شیفٹ والی گاڑی میں بھی نہیں ہے اس میں 12 وٹ کا ساکٹ دیا ہوئے فریقی ہے کمپنی لے اور اس کے لئے ایک اور فیچر جو نظر آ رہا ہے نیچے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر لکھا بھی ہوئے میکسیمم ایک کیجی خوک لگا ہوئے مطلب یہاں پہ ایک کیجی ٹانگ سکتے ہیں مطلب ایک کلو تک کوئی چیز آپ اس میں ٹانگ سکتے ہیں دو دو امی نے مانگایا یا دہی مانگایا تو اس میں آپ ٹانگ کے لے جائیں گھر پہ کب پولڈرز کی بات کے لئے جائیں تو دو یہاں پر دو یہاں پر ہے چھوٹے سے چنو مونو سے چھت میں دیکھیں تو یہ 2008 والی جو الٹو تھی پاکستانی لوکل اس میں بھی یہ ہی ہوتی تھی کیونکہ ہم نے لیا تھا لی تھی وہ گاڑی تب مجھے یاد ہے ایسی ہی اس کی بھی لائٹ ہوتی دو دار ساتھ چھ والی الٹو یہ ایر بے کا پورا سسٹم لکھا ہوا ہے باقی یہ کہ اس میں کوئی اینہ ہی نہ کچھ بھی نہیں آپ میک اپ ایک اپ نہیں کر سکتے گاڑی میں ایسی کے ایر میں یہ جو ہیں یہ پورے وہیں ہیں پورانے اب اس کو نیو کہہ رہے ہیں نیو کہنے میں مطلب ایک عجیب لگتا ہے کیونکہ پوری گاڑی کا ڈیش بورڈ ہمارے پاکستان میں ہیں اب بھائی ہیں شرم ناک مطلب بات ہے پور وینڈو آٹومیٹک پور وینڈو انجن کی سپکس کی بات کرلے جائے تو 39 ہورس پور بنا سکتا ہے انجن یہ صرف کے سیریز انجن ہے یہ اور 56 نیوٹی میٹر آف ٹورک اس کا 608 سیسی ہے یہ اور گاڑی کا جو وزن ہے وہ 650 کلو ہے 0800 بھی اس کو صحیح ٹائم میں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ قویلیٹی کی بات کرلے جائے تو آپ دے سکتے ہیں مطلب یہ کمپیٹر سامنے یہ چھپا ہوا نہیں اس کو پانی لگا تو گاڑی کیمپیٹر ہو رہے گی اور یہ دیکھیں پورا قویلیٹی کمپنی کی یہ شیلڈ ہے جو پانی روکتی ہے ٹائر کا نیچے والی جو ہوتی نا اور یہ دیکھیں تین کا ڈبا مہران کی طرح قویلیٹی تھوڑ ہی مہران سے بہتر ہے باقی کام 25 بیس بریک جو ہوتا ہے وہ اوٹو والی میں آتا ہے اس میں نہیں آتا VXR میں گاڑی یہ بھی سٹارٹ ہے تو آپ ساؤنڈ چیک کریں اتنی دور سے بھی مطلب انجن کا بھی آ رہا ہے سائلنسر کا جیسے پٹا ہوا اب بات کے لئے جائے ڈرائیونگ پوزیشن کی تو یار سیٹ کو اوپر نیچے نہیں کر سکتے مطلب آپ لمبے ہیں یا کوڈوں ہیں سٹیرنگ بھی اوپر نیچے نہیں کر سکتے کوئی اوپشن نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے لیکن سیٹوں کا جو اگلی سیٹوں کا جو کمفرٹ لیبل ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے جیسے میں بیٹھا گاڑی میں تو مجھے مطلب ایک فیلنگ آئی کہ مطلب سیٹوں کا لیبل بہت زیادہ اچھا ہے اور 6.4 میری ہائٹ اگر آپ اس سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہیں تو آپ کو شاید ایشو نہیں ہوگا مطلب صحیح ہے مطلب اپنے کنٹرول میں مطلب ہر چیز کیا ہے صرف ایسی کے انلوگ کنٹرول میں ہر چیز ہے کیا ایسی کی پرفومنس کی بات کرلی جائے تو چلنگ اچھی ہے باقی یہ کہ پیچھے تک نہیں جائے گا جو اس کے افعال ہے پیچھے تک مطلب تھوڑا ٹائم لگے بے اس کو اگر دو جنے تین جنے گاڑی میں تو ٹھیک ہے چار جنوں میں یا پانچ جنے پانچ جنے مطلب چار جنے بڑھے اور ایک چھوٹا بچا اس میں شاید ایسی کا ایشو ہو باقی رات کے ٹائم پر صحیح کام کرے گی وہ اتنی کوئی خاص نہیں ہے ایسی کلائیمنٹ کنٹرول بھی نہیں ہے جاپان اگر گاڑی پر آپ جائیں تو اس میں ایسی کلائیمنٹ کنٹرول ڈیجیٹل کلائیمنٹ کنٹرول ہوتا ہے سیفٹی سیکیورٹی والا فیچر نہیں ہے ای بی اے سے اور بریک اتنی کوئی خاص نہیں ہے میرے پاس ابھی تیرہ موڈل کی کلٹس تھی سیوک سے پہلے اس کی مجھے لگتا ہے میں اس کی بریک یوز کر رہا ہوں تو اس کی مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے بریک اس کے حساب سے نیو اولٹو کے حساب سے انجن کی جو نوے سے وہ ایک عجیب ہے مطلب اگر ارپی ایم تو اس میں نہیں ہے پر دو ہزار یا تین ہزار پر اگر ارپی ایم جائے گا تو اندر بہت زیادہ آواز جیسے ابھی میں تھرڈ گئر میں اس کو چلا رہا ہوں تھرٹی کی سپیڈ پر اس کو میں سیکنڈ میں ڈالتا ہوں یہ مطلب تھوڑی آواز مجھے لگ رہا ہے گندہ آواز تھوڑی گندی لگ رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ تاہر بھائی آپ یہ گاڑی آپ نے چلا یہ اپنے ریویو کیا ہے اس کا تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ گاڑی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے اگر آپ یہ سوچ کے یہ گاڑی خرید رہے ہیں کہ یہ نیو ہے ہر چیز نیو مطلب ہے کوئی کامکار کچھ بھی نہیں ہے بس آئل فیلٹر ہے ٹائم پر چینج کرنا تو اس حساب سے تو یہ گاڑی ٹھیک ہے باقی دوسری اپشن بھی آپ کی پاس آویلیبل ہیں ایک وہ فیلنگ آتی ہے وہ جو دوزار سات آٹ والی الٹو ہوتی لوکل اسیمبل جو وہ تو اس کے جیسی اس میں فیلنگ ہے گاڑی میں تھوڑی تھوڑی سی اور سسپنشن کی بات کے لیے جائے تو مطلب اچھا ہے سوفٹ جیسے یہی گاڑی اگر جاپانی میں اگر ہم جائے وہ بھی میں نے چلائی ہے اوٹو والی اس میں تو سی وی ٹی گیر ہوتا ہے تو خیر اس کا اگر اس سے ہم کمپیزن کریں اس کا سسپنشن کا میرا سے اس کا کمپیزن کریں سسپنشن میں تو اس کا سسپنشن تھوڑا سوفٹ ہے سہی اچھی بات گراؤنڈ کے لیے ایک سو ستر ایمی میں گوڑ بھی نکالنی ہو آپ کو کچھے میں بنیوں میں تو آپ جاگے نکالیں اوپر یہ گاڑی لگتی نہیں وزن میں گاڑی لگتی ہے کیونکہ سسپنشن جو ہے وہ تھوڑا سوفٹ ہے وہ لچک مارتا ہے اسے اس کے علاوہ پیچھے تھوڑا ایشو ہے مجھے دو تین جنہوں نے بتایا تھا جنہوں میں گاڑی رکھی ایسی انہوں نے کہا کہ اس میں اگر فل گاڑی ہوں تو گاڑی جو ہے وہ پیچھے تھوڑا ایشو کرتے ہیں گاڑی مطبع اسے جمپ سے جب نکلتی ہے یا کوئی سپیڈ میں کوئی جمپ اسے ہلکا سا آگیا تو گاڑی میں اسے لہر مارتی ہے اوپرنجے ہوتی ہے تو اس کو جمپ کھا جانا چاہیے کھاتی نہیں ہے یہ مارتی ہے اور فیو لیوریج کی بات کے لی جائے تو سولہ سے اٹھانہ کلومیٹر پر لیٹر مطبع کمبائن سٹی اور لونگ ہینڈلنگ اور روڈ گریپ کی بات کے لی جائے تو ہینڈلنگ آپ دے سکتے ہیں سٹیرنگ میں کو ماروں سیدھی گاڑی چل لی تو یہ ایشو ہے مطبع فرس لین سے دوسری لین میں یا تیسری لین میں اگر آپ جائیں گے تو تھوڑا سا ایشو ہوگا اور گاڑی لہر مارنے کی مطبع چانسز ہیں آپ کو اگر سیدھی باشا میں سمجھاؤں تو تھوڑا سا لہر مطبع مارے گی ہائی ایٹیٹوٹ پر تھوڑا سا ایشو ہوگا اس میں مینٹیننس کوسٹ کی بات کے لیے جائے تو صحیح اتنا کوئی مہنگا نہیں ہے صحیح اچھا ہے اس میں تین ویڈینٹس آتے ہیں ہاں تین ویڈینٹس ہی آتے ہیں زیادہ تر تو لوگوں کو پتا ہوگا سب کو کیونکہ ابھی سمارٹ دور چل رہا ہے تو ایک وی ایکس ہوتا ہے اس میں نہ اسی ہوتا ہے نہ مطبع کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں ایک ڈھانچہ ہوتا ہے مہران کا سمجھ دو کہ نئے آشب یہ بھی اس کو بھی لوگ اسے ہی بولتے ہیں حالانکہ الٹو ہے الٹو تو پہلے بند ہوئی تھی دو ہزار بارہ میں شاید بند ہوئی تھی تو خیر تو اس میں تین ویڈینٹس آتے ہیں ایک وی ایکس وی ایکس آر اور وی ایکس ایل ایجی ایس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو اوٹو جو یہاں پہ اس کا گیر ہوتا ہے اوپر گیر ہوتا ہے اوٹو ہوتا ہے اب اس کو سوزوکی والے اور کچھ اور مطلب وہ زیادہ اس کو ہائلائٹ کریں ایجی ایس ٹیکنالوجی کو ایجی ایس ٹیکنالوجی آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں میں میرا نام تاہر آباز ویلوگ ہے لیکن آپ مجھے ٹی اے وی بھی کہیں گے تو کام چل جائے گا اب مرضی آپ کیے کہ آپ اس کو ٹی اے وی بولیں مجھے یا آپ مجھے تاہر آباز ویلوگ بولیں کان یہاں سے پکڑیں یا گھما کے یہاں سے پکڑیں بات تو ایک ہی اے جی ایس اوٹو گئر شفٹ سسٹم تو اس میں ٹیکنالوجی کونسی آگئی اب میں اس کا زیرو ٹو ہنڈرڈ چیک کرتا ہوں کہ یہ کتنے سیکنڈز میں زیرو سے لے کے ہنڈرڈ کرتی ہے بھائیوں اسی ابھی میں نے آف کیا اس کا ہم زیرو ٹو ہنڈرڈ چیک کرتے ہیں ثری ٹو ون سٹارٹ زیرو ٹو ہنڈرڈ میں اس نے جو ٹائم لیا ہے 20 سے 20 سیکنڈ میرے حساب سے زیادہ لیا ہے بس زیادہ بھی اس کا گاڑی کا بھی قصر نہیں ہے اس میں کمپنی نے تھوڑا فرین ہی کیا اگر یہ جاپانی الٹو ہوتی تو اس کا اس کا میرے حال فیفٹی ٹو ہورس پاور ہے چھ سو ساٹھ سیسی انجن میں تو مطلب فیفٹی ٹو یا اتنا نہیں تھرٹی نائن نہیں ہوتا تھرٹی نائن سے اوپر ہی ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ہے مجھے مطلب لگا کہ یہ ٹائم زیادہ لے رہی ہیں اسی بھی بنتا اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں جو ٹائرز ہیں ون فورٹی فائیو گیا آتے ہیں اس میں لگے ہیں ون سیونٹی فائیو تو اس سے بھی فرق بڑھتا ہے تو دوستو مجھا امید ہے کہ میں نے پوری چیزیں کور کیوں سوزو کی الٹو کے بارے میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اگر چینل پہ نئے تو انگلی کیسے استعمال کریں تاہر اباس ویلوگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور نوٹیفکیشن اول پہ رہے تاکہ محبت کا بتا چلے تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ریویو میں ویلوگ میں شکریہ